یعنی کہ غیر مسلم جو ہمارے برادری ہے پاکستان میں اور خواتین یہ سپیکر قومی ساملی نومینٹ کریں گے غیر مسلم یا خاتون میں سے پارلمنٹ سے باہر سے ایک ایسی شخصیت کو جو کوالیفائی کرتے ہوں کہ وہ منتخب ہو سکے ایز ای ٹیکنو کریٹ سینٹ کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کی انپوٹ بہتر ہوگی اس کے لیے ریلیمنٹ فیلڈ میں بیس سال کا تجربہ ہے وہ اچھی شورت کے حامل ہوں اور ان کی پبلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس طرح سے سیول سوسائٹی کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے یہ اور پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے پہلے کی طرح رہیں گے صوبائی جو ہے جوڈیشل کمیشن اس کی شکل وہی رہے گی وہ مرج ہو جاتا ہے اگر فون سائلنٹ پہ کر لے میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گا وہ جو ہے وہ اس صوبے کے جب تیناتیاں ہوں گی یا اس صوبے سے ججز کی جو پرفارمنس ایویویشن ہے وہ ہوگی تو اس کے لیے اس صوبے کے جو کمیشن کا حصہ ہمیشہ سے وہ بیٹھتے ہیں اس صوبے کے چیف جسٹس وہاں کے سینئر پہ انجاج وہاں کی بار کاؤنسل کا نمائندہ اور صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویویشن ہے کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے آٹھ آٹھ دس دس سال مقدمے پڑے رہتے ہیں شنوائی نہیں ہوتی اور تاریخیں ڈلتی ہیں تاریخ پہ تاریخ تاریخ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈڈ فارمنٹ دیں پورے ملک میں میں آپ سے پھر استدا کروں گا جو بھائی بھی ہیں بڑی سنجیدہ گفت کو کر رہا ہوں اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیس آئیلنٹ پہ کریں سارے دوست کر رہے ہیں میرمانی کریں سارے کیمرہ کارنے کی طرف دیکھیں سار میں معذرت چاہتا ہوں میں نے صرف ایک چھوٹی سے استدا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لے بس جوڈیشن کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسس کے ساتھ ان کی مشابرت سے پرفارمنس ایویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹریڈیوز کروایا گیا ہے کہ ایسے معذر ججز صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں انہیں تو ترقی کی منازل بھی تیہ کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے تو جب آپ ٹیکسپیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور آپ کو تمام سہولیات ہیں اچھی مراد دی جاتی ہیں سپیریئر یوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں اور ان کو گھر دینا ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا ان کو مناسب تنخواہ ان کے یوٹیلٹی کے اخراجات یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں ایسے جج سہبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعات ہے کامپیٹنس ہے وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف یو سے وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمنڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کانسل میں اور سپریم جوڈیشل کانسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی چیف جسٹس ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور دو سینئر موس چیف جسٹسز ہوں گے وہ چھ مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے یہ بھی ایک شکوا رہا ہے سپریم جوڈیشل کانسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا دو چار کلوزز آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ اٹھارویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پانچ پانچ ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائٹ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیراعظم کی اسسٹنس کے لیے قومی اسیملی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں صوبوں کے بارے میں یہ پروین خاموش رہ گئی تھی وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزرز جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں آرٹیکل فورٹی ایٹ ایڈوائز کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائز کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا لیکن مصطفیہ ایمپیک سے پہلے وزراء اور وزراء مملکت بھی ایڈوائز پیج دے تھے ڈیریکٹلی اب وہ نظام چینج ہو گیا اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے اس میں ترمیم ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے وہ اس پیکیج کا حصہ ہے ماضی میں ماضی قریب میں یوڈیشن کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن جس میں پانچوں صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے یوں سمجھ لیں نا جی کہ نو کا نو رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور چار بیس اور چار بیس لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں یہ انتیس رکنی جو کمیشن ایک کٹھا میٹ کرتا رہے جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ری ویزٹ کیا جائے جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زیرت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے اس میں فیصلے بھی آئے تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی اور اس کنی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا ساروں نے اسے بیٹھ کے ری ویزٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں اور فرس تھری کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو وہ جو پہلے تین سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی اور جو چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہے وہ نمبر تھری سے لیا گیا تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجسٹ کیا گیا ہے لیکن یہ اختیار وزیراعظم استعمال نہیں کریں گے انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویز کیا ہے پارلیمان کو تو جس طرح باقی سیلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے بارہ رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے آٹھ ہمینیز اور چار سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپیزنٹیشن پہ جائے گی اور یہ کمیٹی دو تہائی اکثریت کے ساتھ وزیراعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی جس کا تقرر کیا جائے گا چیف جسوس پاکستان کے لیے میرے خیال میں ہم نے اس پہ بہت میند کی ہے بار لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی سیول سوسائیٹی میں بھی جہاں پہ کچھ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا ہم تمام جماعتوں سے بہت زیادہ اس پہ مشاورت ہوئی اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے اپوائنٹمنٹ کے پروسس میں اور زیادہ شفافیت آئے گی چیف جسوس پاکستان کا ٹنیور جو ہے وہ تین سال مقرر کیا گیا ہے ماضی میں ہم نے بڑے ترخ تجربات دیکھے جو لمبے ٹنیور تھے ان میں کیا ہوا ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے سو و موٹو اور ایک سو چراسی کا استعمال ہوا آج کی سپریم کورٹ میں جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کا تین سال سے کچھ دن زیادہ ہیں ادروائز کوئی ایسا میجر ایفیکٹ نہیں آرہا لیکن لاؤز بنتے ہیں ہمیشہ پاستیریٹی کے لیے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹنیور کو تین سال پہ یا ریٹائرمنٹ ایج اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ آپ اگر پینسٹھ سال عمر پوری کر جاتے ہیں تو ڈیڑھ سال بعد بھی سوہ سال بعد بھی ریٹائری ہوں گے لیکن اگر آپ پینسٹھ سال سے پہلے تین سال آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو ریمیننگ ٹنیور کے لیے پھر آپ ریٹائرمنٹ تصبر ہوگی تو یہ کوپیز آپ ساروں کے پاس ہیں میں نے ایکسپلین اس لیے کیا کوشش کی ہے آسان زبان میں کہ آپ کے توسط سے پوری قوم کی نظریں ہیں پارلیمان کی طرف ہم نے اس لیے پچھلے کم از کم چھے ہفتوں میں بہت باریک بینی کے ساتھ اس کام کے توجہ کے ساتھ کی ہے اور آج کابینہ میں بھی وزیراعظم پاکستان نے خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سراحہ ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جس قدر انہوں نے اس میں محنت کی ہے اس کو کنسنسز ڈاکومنٹ بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کہا کہ مجھے اس بل سے اتفاق ہے اور ہم آج توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ آکے اس بل کو سپورٹ کریں گے اور ان کی جو پرویینز آئیں گی حکومتی اتحاد انہیں سپورٹ کرے گا انشاءاللہ العزیز اور اچھی خبر ہے قوم کے لیے ایک بڑا بیلنسٹ وقت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلو کہ ہم نے پچھلے چھے ماہ میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لارجر مشاورت کے ساتھ فوجداری قوانین میں بہت میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سیجیسٹ کی ہیں اسی سیشن کے دوران جو کہ اگلے دو ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے امیس امیلی اور سینٹ کا وہ طرح میم کا پیکج جو تقریباً سو کے قریب طرح میم ہوں گی جن میں ٹرائلز میں جو ڈیلیز ہیں انہیں ختم کرنے کی جو ایف آئی آرز کے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی جو زمانتوں کے ہیں ڈسچارج کیاں ہیں ہماری انڈر ٹرائل پریزنس سے بھری پڑی ہیں جو مدعیوں کو انصاف نہیں ملتا اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے وہ مساودہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے دو باتیں میں صرف مستش کرنا چاہوں گا آج پارلیمان کی بالا دستی کے لیے دیکھئے ہمارا جو انیس سو تھیبتر کا آئین ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکرسی اس کو انوزج کرتا ہے اور اس میں پارلیمان کی بالا دستی کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی دن ہے پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کی سٹیٹ کے لیے جو پارلیمنٹری سوبرنٹی آئین کے در انوزج کی گئی تھی اس کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے اور نہ صرف انصاف کی جو فرامی اور انصاف کا سستہ اور انصاف کا فوری جو ایک فرامی ہے عوام کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر اریجنلی اس کو انوزج کیا گیا تھا جب محترمہ بن نزیر بھٹل صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان وہ سائن ہوا تو میں سمجھتا ہوں آج وزیراعظم نے شہواز شریف صاحب نے جب کابینہ میں بات کی اور پاکستانی قوم کے لیے ایک یہ میں سمجھتا ہوں سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے کابینہ نے اس کو منظور کیا اور انہوں نے آج وزیر قانون آزم نزیر طارت صاحب کی کابیشوں کو سراحا کے پچھلے ڈھائی تین ماہ کے دوران جو اس پہ افرٹ ہوئی اور دیکھئے کوئی کام اجلت میں نہیں ہوا کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوا ایک ایک شک کی اوپر آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب اجلاس بلایا گیا تھا سیر حاصل گفتگو ہوئی اور دیکھئے جمہوری پروسس اسی کا نام ہے جمہوری سوچ اسی کا نام ہے کہ آپ تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں ہر شک کی اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت کو اس پروسس سے باہر نہیں رکھا گیا اور میرا خیال ہے اتنی طویل مشاورت آئینی ترمیم کا یہ تقاضی تھا کہ اس کی اوپر اتنی طویل اور اتنی سودمند جو مشاورت ہے وہ کی جائے اور وہ آپ نے دیکھا کہ آنا جانا لگا رہا اور یہ سیاسی جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں یہ جمہورت کا حسن ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے درمیانی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے جو آج بھی اس کی منظوری دی ہے اس میں جس طرح آزم صاحب نے کہا کہ وزیر آزم شباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا کابینہ کے ممبران کی کابیشوں کو سراہا اور براول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر داخلہ زانہ سناؤلہ صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر آزم اسحاد دار صاحب اس پورے پروسس میں انہوں نے بڑی کابش کی نوید کمر صاحب شہری نمان صاحبہ جو دیگر سیاسی زومہ ہیں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارلیمان کی تاریخ کا بھی ایک بہت اہم دن ہے اور جو ہم نے وعدے کیے تھے نہ صرف اپنے منشور میں بلکہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جریشل اپوائنٹمنٹ کا پروسس جو ایک اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس ہے اس کو مزید شفاہ بنانے کے لیے اور جو اس کے اندر کمیٹی کے اندر سیول سیسائیٹی سے ایک خاتون یا منورٹی میمبر کی جو انکلوجن ہے وہ بڑا سنگے میل ہے کیونکہ خواتین کی جو سپیشلی لوئیرز تھیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی تو نہ صرف ویمن ان لاؤ کے حوالے سے بلکہ جو سیول سیسائیٹی کے تحفظات تھے اس کو بھی اس میں دور کیا گیا ہے کلائمٹ چینج کی حوالے سے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہم صرف ایک فیصد سے بھی کم کاربن امیشنز میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اب جب کلائمٹ چینج سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بری طرح اس کا افیکٹ پاکستان کے اندر آتا ہے تو کلائمٹ چینج کی حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ کورنیشن بہتر بنانے کے لیے اور کلائمٹ چینج کے چیلنج کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شیک رکھی گئی ہے تو میں آزم صاحب اس پر بزیار پوچھیں جائے یہ کلائمٹ چینج کی بات آخری بات جو بہت سجیدہ بات ہے جیسے اطااللہ طارد صاحب نے کہا آپ کے سوالات کیونکہ دوسرے زیادہ ہوں گے آرٹیکل نائن رائٹ ٹو لائف ہے اور رائٹ ٹو لائف کو ہماری کوٹس نے انٹرپریٹ کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اس کی جہتے نکالی ہیں یہ پہلی مرتبہ ورلڈ اوور یہ اکنالجمنٹ ہے اور یو ان نے اپنے قراردادے پاس کی ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہونا چاہیے ہر شخص کا ہمارے پاس آج وقت ہے ہم آخری نسل ہیں جو پلینٹ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہ قدرت کا نظام ہے یہ اٹل فیصل ہے تو پاکستان شاید ان لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو اپنے آئین میں بنیادی حقوق میں شامل کر رہے ہیں ان افیکٹ کو ہم نے یہ ریاست کی ذمہ داری اکنالج کی ہے مرکزی اور صوبائی حکومتیں کہ وہ اپنی پرورٹی ترجیحات میں چاہے وہ سموک کے خلاف ہے جنگ چاہے وہ ٹورنشل رینز بارشوں کے سندھ اور بروچستان کے خوالے سے ہے چاہے وہ جو ہمیں شمال میں چیلنجز ہے سلابوں کے اور گلیشیرز کے پگھلنے سے اس کے حوالے سے ہے چاہے کچرے کے حوالے سے ہے صفائی سترائی کے حوالے سے ہے اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکے ہیں آج ترمیمی مل میں اس پہ میرے خیال میں نہ اپوزیشن کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے حوالے سے ہے مرک صاحب ایک سیکن یہ بتائیں راشد بھئی آنو یہ بتائیں کہ ایک بہت سے سوالات ایک جو چیز دوازے کرتے ہیں کہ فوجی دلتوں سے متعلق اس پہ بتاتی گئے کچھ امنٹمنٹ ہو رہی ہے اور کیا تمام ہی سوالات کو جو سیول کیسیز ہیں اس پر منتقل ہوں گے اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ سینٹ میں آپ پیش کریں گے اور کونی سمبلی میں کون پیش کریں گے اس کا بھی فیصلہ ہوئے سے دیکھیں جو تیک کیا چیرمن بلاول بھٹو صاحب نے وہ یہ تھا کہ جو متفقہ ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا اور آج انہوں نے یہ اجازت دی کہ جو اس میں جمعیت علمہ اسلام کی طرف سے جو تجاویز ہیں منوان اسی صورت میں وہ پیش کریں گے اور جو تیہ شدہ ڈرافٹ ہے اس کی ریمیننگ جو ہے ڈرافٹ سینٹ میں وہ حکومت پیش کرے گی قومی اسمبلی میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو کروائیں گے انشاءاللہ والعزیز اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جماعتوں کا کنسنسز یہاں پر نظر آئے گا راشد بھائی راشد بھائی راشد بھائی آپ دیکھیں یہ بڑا افینسیو آپ نے سوال کی ہے یہ میرے خیال میں پروفیشنلی بھی بہت بہت ہی میں کہتا ہوں لائن سے آگے جانے والی ہے بارہ رکنی کمیٹی جس میں اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی ہے دو تہائی کے ساتھ نئے چیف جسٹس کا فرس سینئر موسٹ جو تین ججز ہیں ان میں سے کرے گا میرے خیال میں اس سے زیادہ نیک نیتی اس سے زیادہ شفافیت اس سے زیادہ کلیارٹی نہیں ہے اگر یہ سارے ملکے کر دیتے ہیں فیصلہ تو میرے خیال میں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا بینچ کا جو تشکیل میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ حکومتیں نہیں کریں گی وہ چیف جسٹس پاکستان کی سربرائی میں جو جنیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی نومینیشن سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے اگر ہائی کورٹس میں کسی سٹیج پہ بنتے ہیں وہ ہی کریں گے جی سلام علاقہ مصطفیہ ایپیکس کیس کے بعد جو ہے اپنے مطلب نہیں کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کی جیفنیشن کیا ہے آپ نے پرپوز کر رہے ہیں آپ جیفنیشن کیا ہوگی وہی وفاقی کا بھی نہ ابھی دوسرا یہ ہے کہ سر ایپیکس پر پوری کمپین چلی ہے چیف جسٹس پاہ جیسا کے اب یہ جو ترمیل پاس ہو جاتی ہے آج ہو جاتی ہے اس قول تک موٹیفائی بھی ہو جاتی ہے فائز ایسا صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا کیونکہ یہ بھی ابھی بھی یہ افوال جاتی ہے میں میں ارز کر دیتا فائز ایسا نہیں سر اس کی بھی عمر کیونکہ پینسٹھ سال ہے آئینی بینچ سپریم کورٹ کے اندر سے بنے گا جو ایگزسٹنگ ججز ہیں اور اس کی ریٹائرنگ ایج بھی پینسٹھ سال ہے میں پانچ دفعہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اور یہ بات میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ مجھے چیف جسس پاکستان نے پچھلے چھے ماہ میں تین مختلف میٹنگز میں بارہا کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس سے عمر کی حد میں اضافہ ہوگا میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور اجرے پاس کی آخری سوال ہے کیا حکومت سر میں ارز کر دیتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا متحدہ قومی مومنٹ نے ہمیں تجویز دی ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے میں مناسب ترامیم کریں کیونکہ ساری پاور جو ہے وہ صوبائی حکومتوں میں مرکوز کر گئی ہے وہ ٹریکل ڈاؤن افیکس جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں آرہا ہم نے ان سے یہ تیہ کیا ہوگا ہے کہ ہم وہ ترمیم بھی کنسنسس سے تھرو کروائیں گے لیکن اس پیکج کا وہ حصہ نہیں ہے کچھ جماعتوں کو اس پہ اتراز ہے سر ایک سیکنڈ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی نے ہمیں تجویز دی کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے اس میں بھی اے این پی اور دیگر جماعتیں بھی سٹیک ہولڈر ہیں جبیت علمہ اسلام بھی سٹیک ہولڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نون بھی سٹیک ہولڈر ہے ان سے بھی ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جو جیسے محددہ قومی موومنٹ کا مساودہ ہے اسی طرح ان کا بھی ہے یہ اب اگلے فیز میں انشاءاللہ والعزیز یہ چیزیں زیرے گوھر آئیں گے اور ہم ان پر کنسنسس کروانے میں کامیان ہوں ایک خاتون ایک خاتون ابھی آپ خاتون سے کر لیں بڑی کمیٹی عمر سے اس پاکستانی ہے جو پہلوں نے مجھے رہتے ہیں پی ٹی آئی کی بہت بڑی دیمانڈ ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے ان کو یہاں پر الیکشن ان کو پڑھنے کی جازم سے چاہیے کیا چھبیس سرکات میں یہ نتہ شامل ہے یا اس پر کنسنسس اس لیے نہیں ہو سکا کہ بہت ساری سیاسی جباتوں کو اعتراض تھا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جو اپنی شہریت ہے اسی پہ الیکشن ہوتا ہے رائٹ آف ووٹ ان کا ہے لیکن ہم نے اسے ڈراؤپ نہیں کیا یہ جو چیزیں سیکنڈ فیز میں گئی ہے لارجر کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی بھی اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوگی آخری دی ہمارا کو غصہ نہ دیں سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کو کل موقع دیا تھا کل آپ کل آپ بولے تھے ایک سیکنڈ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ایک خاتون ایک خاتون ہے پورے مجمع میں آپ بس کر دیں ایک خاتون پورے مجمع میں آپ اسے سوال نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ تشریف رکھیں یہ بڑی غلط بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک خاتون کو اگر مائک دے خاتون ہو گئے کیا آپ کی نہیں میں نے بڑی وضاحت سے ارض کی ہے میں سمجھانے میں شاید ناکام رہا ہوں 65 سال پہ ریٹائرمنٹ ہے اور میادے عوضہ تین سال سے آگے نہیں جائے گی اگر آپ سوا سال سے چیف جسٹس ہیں اور آپ 65 سال کے ہو گئے تو آپ کے پہلے کی طرح ریٹائرمنٹ ہو جائے گی لیکن ریورس آرڈر میں اگر آپ 64 سال کے ہیں اور آپ کے تین سال پورے ہو گئے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس کونسٹیوشنل بل نہیں گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ